ہائی ایفرین ویلکم بیک ٹو می چینل دس از نیشہ اور ہم ہسٹری کے گھٹنا چکری کی سیریز کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اگزام کو ٹارگٹ کرتا ہے اگر آپ اس اگزام سے بھی ریلیٹ نہیں کرتے ہیں تو بھی یہ ایم سی کیوز آپ کے بہت کام آنے والے ہیں کیونکہ میں جو یہ ایم سی کیو کروانے والی ہوں یہاں میں آپ کو کوشن کے ساتھ کیا کرانے والی ہوں تو یہاں پر کوشن کے ساتھ میں کونسپٹ بھی بتانے والی ہوں کیونکہ میں نے ابھی تک تو کسی کو ایسا دیکھا نہیں ہے کہ جو کوشن کے ساتھ کونسپٹ بتاتے ہیں وہ صرف ایم سی کیو کراتے ہیں اور ایسی ویڈیو چلتی ہے تو وہ تو ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں تو ڈیفرنس کیا ہے اور دوسری بات یہ چیز کہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں دھارمی کاندولن کا پارٹ فور ٹھیک ہے یہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہوگا ہم نے لاسٹ کلاس میں نائنٹی فائب تک پڑھاتا اس کے بعد کا کوشن ہم کمپلیٹ کریں گے آج کا جو ہمارا فورسٹ کوشن ہوگا وہ ہمارا نائنٹی سکس نمبر ہوگا نائنٹی فائب تک ہم نے کرا دیا ہے پہلے لنک ڈسکرپشن باکس میں جا کے ضرور سے چیک آؤٹ کیجئے ٹھیک ہے وہ کون سا گرنت ہے جس میں بودھ کے کشی نگر کی انتی میاترہ کے بارے میں بتایا گیا تو کشی نگر میں ہی ان کی مرتیو ہو گئی تھی جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی پڑھا تھا تو ان کے مرتیو کے جو سمیہ تھا اس کو کیا کہا جاتا کس نام سے تو مہا پرنیوان سے کہا جاتا ہے تو جب اس کا گرنت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کو کیا بولنا ہے تو مہا پرنیوان ستر تو اسی سے ریلیٹیٹ ہے تو ہمارا کریکٹ انسر کیا ہوا تو اے نمبر ہمارا کریکٹ ہوا نیکس دیکھتے ہیں تو نیکس ہے بودھ کا مہا پرنیوان مگت کے کس ساشک کے ساشنکال میں ہوا تھا تو وہ کون سا اس سمیہ جب ان کا مہا پرنیوان ہو رہا تھا تو اس سمیہ وہاں کے ساشک کون تھے تو ہمارا کریکٹ انسر کیا ہوگا اجات ستر سیمپل سی چیزیں ہیں بہت زیادہ ڈفیکلٹ نہیں ہمیں یاد رہ جائیں گی اگر ہم من سے پڑھے تو اور اس کے پی ڈی ایف میں مل جائے گا ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیجئے وہاں پر آلڑی دیا ہوا ہے نمنا لکھت میں سے کسی بودھ پرمپرہ میں بھاوی بودھ کہا گیا تھا ہمارا کریکٹ انسر ہوگا میتری میتری یہ جو تھے وہ بھاوی بودھ کے نام سے جانے گیا ہیں اس کے علاوہ ہم دو نام دیکھیں گے یہاں پر کیا تو اولوکی تیشور جو کیا ہے تو بودھی ستو کے پردھان ہیں پردھان بودھی ستو ہیں تتھا انہیں پد منی پد منی مطلب ہاتھ میں کمل لیے ہوئے ہیں ان کا پردھان گن کیا ہے تو دیا ہے ان کا پردھان گن اس کے علاوہ اور اس کے بعد بج پڑھنی پاپ تتھا آسطی کے سنگرہک ہے اور ہاتھ میں بجر لیے ہوئے پردرشت کیا گیا ہے یہاں دیکھتے ہیں منجو شری کے بارے میں تو منجو شری ایک ہاتھ میں کھڑگ لیے ہوئے ہیں دوسرے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ہیں اور یہ بودھی کا پرک کرتے ہیں ان کا گوڑن ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ بہت سارے پوائنٹ ہو گئے تو آپ کو اگر اس میں سے ایک کوششن کرے تو اس کے آس پاس کے ساتھ ہمارے پوائنٹس کور ہو جاتے ہیں تو that is good thing تو اس طریقے سے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ایک بیکگراؤنڈ سٹوری بھی بنے ہمارے دماغ میں زیادہ دیڑ تک رہے پائیں اور زیادہ سے زیادہ فیکٹ ہم پڑھ پائیں ایک ہی کوششن کے طرح بھگوان بودھ نے بھگو کی دوارہ بتائے کہ مدھیا مارگ کا کیا بھی پرائے ہیں تو نہ آدھیک کام بھوگ اور نہ آدھیک کائا کلش تو چلیئے اس کو اور بھی اچھے سے سمجھیں گے تو جب ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ بودھ نے اسٹانگیک مارگ کے انترگت آدھیک سکھ پورک جیون ویتیت کرنا تتہا آدھیک کائا کلش دونوں ہی ورجیت بتائے کیوں بتا ہے ورجیت کیونکہ سکھ آدھیک آپ کے پاس ہوگا تو آپ آلسی ہو جاؤ گے آپ کو جیون میں کچھ بھی لکش نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو تو پہلے سی آپ کے پاس سب کچھ ہے نا کیونکہ ہم سکھ کی لالسہ میں ہی کاری کو کرتے ہیں اس وجہ سے جیون میں اتیادک سکھ نہیں ہونا چاہیے دوسرا اتیادک کائا کلش باہر ہی دکھاوا کرنا اپنے کو سجانا سوارنا بہت ضرور سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے دونوں میں بیچ کا مارگ جو ہے وہ اپنانے کے لئے قوتم بھوڈ نے کہا ہے چلیئے بودھن میں ملتا انیشور وادی ہے تو یہاں انیشور کو نہیں مانا گیا ہے یہاں پر نیتک جیون پر زیادہ بل دیا گیا ہے سداچار اور نیتک جیون پر جیون کے ملیوں پر زیادہ بل دیا گیا ہے اس کے علاوہ اناتم وادی بھی ہے اور پرنتو پنر جنم کو بھی مانتے لیکن اس میں پنر جنم کو مانا جاتا ہے تو نیکسٹ ہم ہنڈرڈ نمبر کوشن دیکھتے تو بودھرم کے انترگت مدھامک درشن کے پتی پادک تھے تو کون تھے اس کے پتی پادک تو ناگا ارجون تھے تو ناگا ارجون کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں تو بودھرم کے انترگت مدھامک اتھوا سنی واد مت کے پرورتک کون تھے تو اس کا سپورٹ کون کر رہے تھے تو یہ ناگا ارجون تھے اس کے انساری انہوں نے بہت ساری یہ پرسید رچنائی کی ہیں اس میں انہوں نے اپنا مدھامک دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں تو نیم نمی سے ستے قتھن چنید دیکھتے ہیں تو بودھ اور مہاویر دونوں میں پرماتما کا استطاع پر وشواس کرتے تھے تو نہیں بودھ تو وشواس نہیں کرتے تھے تو یہ گرلت ہوگا اس کے بعد بودھ اور مہاویر جو تھے دونوں ہی آتما استطاع پر وشواس کرتے تھے نہیں ابھی ہم نے پڑھا کہ بودھ جو تھے آتما استطاع پر وشواس نہیں کرتے تھے لیکن پونر جنم کو مانتے تھے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں تو بودھ اور مہاویر جو تھے دونوں ہی پوجہ ارچنا پر پکشدھر تھے تو نہیں بودھ میں بودھ پوجہ ارچنا کو نہیں مانتے تو وہ کرم کو ہی زیادہ مانتے تھے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا کریکٹ انسر ہوگا کیونکہ بودھ اور مہاویر جو دونوں تھے وہ کرم وادک کے سمرتھک تھے تو کرم کرنا ہی سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے یہاں پر چلیے نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں نیکس کوشن ہمارا ہے کہ بہت سنگھوں کے آچرن کے نیاموں کا سنکلن نم نے لکھت میں اسے کس گرندھ میں کیا گیا ہے تو بہت سنگھ کے جو آچرن تھے ان کا جو سنکلن بطبق اکھٹا کیا گیا تھا وہ کس میں کیا گیا تھا تو ہمارا کریکٹ انسر ہوگا وینے پیٹک اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم یہاں پر ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں ترپٹک ٹھیک ہے تین پیٹکوں کو ملا کر ترپٹک بنایا گیا ہے جو بہت گرندھوں کی سروادھک مہتوپن ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم تینوں پیٹکوں کا نام جان لیتے ہیں وینے پیٹک سود پیٹک تتھا ابھیدھم پیٹک وینے پیٹک میں کیا ہے تو سنگھ سمبندی نیام تتھا آچار کی سکشہ تو یہاں پر سنگھ کے نیام بتائے گیا ہے جہاں پر رہتے تھے وکشو وکشونی اور وہاں پر جو سکشائیں دی جاتی تھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تتھا سود پیٹک میں دھارمک سدھانتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ابھیدھم پیٹک میں دارشنک سدھانت کی کس فرقہ سے ہمارا سوچ ہونا چاہیے یہ سارے سدھانتوں کو بتایا گیا تو چلیے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا کہ ابھیدھم پیٹک اور تتھا سود پیٹک میں کون کو سے سدھانت ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی تو ہم اب اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے پیڈیاپ سے پڑھ سکتے ہیں نم نلکھت میں سے بہت کرنٹھوں میں کس میں سنگ جیون کے نیم پرابت ہوتے ہیں تو سنگ جیون کے نیم کس میں پرابت ہوتے ہیں ابھی جسٹ ہم نے پڑھا تب وینائی پیٹک ہمارا کریکٹر انسر ہوگا چلی نیکس دیکھ لیتے ہیں نیکس کوشن ہم دیکھتے ہیں تو بودھ کے پروچنوں کا سنگ کلن مطلب اکھٹا کہاں کیا گیا ہے پرسید دھم مپد نم نلکھت میں سے کس میں ہے تو کس میں ہے تو سودھ پیٹک میں ہم نے ابھی پڑھا تھا اس کا ایکسپلینیشن سودھ پیٹک جو تھا وہ مہاتمہ بودھ کے نیتک صدھانتوں کے بارے میں سمبندی تھے اور ارثہ تو بہت دھرم کے صدھانت اپدیش کا سنگرہ ہے وینائی پیٹک سمبندی نیم تتھا دینک جیون سمبندی نیم آچار ویچار تتھا ویدھی نشیدھو پر آدھی سنگرہ ہے ٹھیک ہے ترپیٹک کیا تھے تو ترپیٹک کیا تھے تو دھرم گرانت تھے بہت دھرم کے دھرم گرانت تھے چلیے نیکس دیکھتے ہیں تو ترپیٹک کے نم نلکھت میں سے کس سے سمبندی تھے تو ترپیٹک کس سے سمبندی تھے بہت دھرم سے سمبندی تھے ایزی سائنسر ہے اس کے بعد بہت درشنہ کا درشنک ویویچرنہ کس گرانت میں ملتا ہے تو ہمیں ابھی دھرم پیٹک میں ملتا ہے جہاں پر دارشنی چیزیں بتائی گئی ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو ونائی پٹک کا سنکلن کس کے دوارہ کیا گیا تھا تو اس کی جو سنکلن کرتا تھا اکھٹا کیا تھا انہوں نے تو وہ کون تھے تو اپالی اس کے بعد ونائی پٹک کا سنکلن اپالی نے کیا تھا اس میں وکشو اور وکشونیوں کے سنکے تتہ دینک جیون کے آچار وچار کا نیم سنگراہی تھے بہت دھن کے ملتح یہ جو ہم نے پڑھائی تھا انیشروادی تتہا اناتموادی ہے یہ پرانتویہ پورنرجن کے صدحانت کو مانتا ہے اس کے علاوہ یہ امپورٹنٹ ہے بہت دھرم کے تیرتن ہے بودھ دھم اور سنگ یہ کوشنز آتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے نیکس چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو بہت دھرم کے تیرتن کا کیا ارث ہے تو ابھی ہم نے پڑھا تھا بودھ دھم تتہا سنگ چلیے نیکس چلیے دیکھ لیتے ہیں بودھ کا دھرم گرنٹ جس میں گوتم بودھ کے پورورتت جیوان کی کتھائیں سنگ کلیت کی گئی یہ کہاں کی گئی ہیں یہاں کلاس 6 کے انسیارٹی میں میں نے گوتم بودھ کے بارے میں بتایا تھا تو وہاں جاتک کتھاؤں کے بارے میں ہم نے بتایا تھا اگر آپ نے مس کیا یا پھر انسیارٹی آپ کو پڑھنی ہے تو اس کا بھی پلی لیسٹ میں آپ جا کے چک کرو کلاس 6 کلاس 7 کا بھی تک میں نے کر آیا تو آپ کنیکٹ بھی رہ سکتے ہو چلیے نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں بودھ گرنٹوں کے مہان ٹیکا کار تھے مہان ٹیکا کار کون تھے تو ہمارا کریکٹ انسر ہوگا بودھ گوش ٹھیک نیکس کوشن نیکس کوشن دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ الابرائٹ کر کے بتایا گیا تو اسے ہم نہیں پڑھیں گے ہم نیکس دیکھتے ہیں تو نیم نانکت میں سے کون سستان بہت دھرم سے سمبندیت نہیں ہے تو کون سستان جو ہے بہت دھرم سے سمبندیت نالندہ بہت دھرم سے سمبندیت ہے سارنات بہت دھرم سے سمبندیت ہے بودھ گئے ابھی بہت دھرم سے سمبندیت ہے لیکن جو سومنات ہے وہ شیف دھرم سے سمبندیت ہے شیف جی کے جگہ ہے ٹھیک ہے مندیر ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو نم نے لکھی تمیز یہ بہت دھرم کس کی حمایت کرتا ہے تو بہت دھرم کس کی حمایت کرتا ہے تو ہمارا کریکٹ انسر کیا ہوگا تو ہمارا کریکٹ انسر ہوگا مدھم مارگی کی کہ ہر چیز میں کچھ زیادہ یا آف سکتا سے کچھ زیادہ یا آف سکتا سے کچھ کم نہیں ہونا چاہیے بیچ کی چیز جو ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں تو نم نلکھت میں سکھ کس کے کال میں جین دھرم سویتاور تتھا دیگامبر سمپردائیوگ میں بیباجیت ہوا تو ہم نے پڑھا تھا سویتاور کے بارے میں اور دیگامبر کے بارے میں تو کس کے کال میں ہوا تھا یہ چیز تو چندرگپت کے کال میں ہوا تھا ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کس بہت سنگیتی میں بہت دھرم کہ ہینیان تتھا مہایان کا ادھے ہوا تو مہایان کا ادھے کب ہوا ہینیان کا تو چوتھی چوتھی جو سنگیتی تھی اس میں ہوا تھا اچھے آپ لوگ سوچ رہے ہوگی کہ میں بہت سارا ایکسپلینیشن نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آلریڈی یہ پہلے پریویس ویڈیو میں کرا چکی ہوں تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ جو دیکھنے والے ہوں گے وہ بھی بور ہوں گے اور بہت بڑی ہو جاتی یہ ویڈیو ٹھیک ہے تو اس کا آپ گھان رکھیں نہیں تو میں نے ایکسپلینیشن بہت سارے کر دیئے ہیں بہت دھرم میں مہایان تتہین یان کی ساکھاؤں میں ویبھاجن ہوا تو ہمیں پتھائے کہ بہت دھرم میں دو ساکھاؤں میں ویبھاجن ہوا مہایان تتہین یان کیوں ہوا تھا پیچاروں کے مدبیت سے یہ پورا الابریٹ کیا گیا ہے پہلے کی سارے پارٹس میں ٹھیک ہے تو ہمارا کریکٹ انسر کیا ہوگا تو ہمارا کریکٹ انسر ہوگا ڈی کشمیر کے چطورت بود سنگیتی میں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں مہایان شاکھا کا ساہیت لکھا گیا تو مہایان کا کیا ساہیت ہے ہمیں پتہ ہے تو سنسکرٹ میں لکھا گیا تو کون سی بھاسہ میں لکھا گیا تھا تو سنسکرٹ میں ٹھیک ہے چلیے مہایان کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں مہایان بہت دھرمک کے ایک پرمک ساکھا ہے جس کا آرم پہلی ستابدی کے آسپاس ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو پہلی ستابدی میں ویشالی میں بہت سنگیتی ہی ہوئی مہا پر بہت کی سنگیتی ہوئی جہاں پر پشمی تتھا پوروی بہت پرتھک ہوئے مطلب دو ویچارے پرتھک ہوئے پشمی تتھا پوروی ٹھیک ہے پوروی ساکھا کا ہی آگے چل کر مہایان تتھا بھگوزہ کی بھاونہ کی کارن یا اس کی اور لوگ سرالتہ سے آکرشت ہوئے مطلب آکرشت ہوئے ٹھیک ہے مہایان مت کے پرمک ویچاروں کو اور اشو گھوش ناغہ ارجون تتھا آسنگ کے نام پرمک ہے تو مہایان میں کس کے نام پرمک ہے تو یہ ساری لوگوں کے نام پرمک ہے مہایان شاکھا سمپون ساہیت سنسکرٹ میں ہی لکھا گیا تو یہاں ساری سنسکرٹ میں ہی لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آپ بتائیے کہ جو جائن دھرم کی جو بھی گرنت تھے وہ کس وہاں ساں میں لکھے گئے تھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں نے آپ کو کرایا ہے پہلے بھی کس شاشک نے پٹلی پترک میتری تھیا بہت سنگیتی کا آئیوجن کیا تھا تو کس نے کیا تھا تو اشوک نے کیا تھا سمرات اشوک نے کیا تھا اس کے بعد دیتی بہت سمیتی کس کے یہ شاشنکال میں ہوئی تھی تو ہمارا کریکٹ ایسر ہوگا کالا سوک کے شاشنکال میں ہوئی تھی نیکسٹ چطورت بہت سنگیتی چطورت بہت سنگیتی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہی کیونکہ یہیں پرپٹوارہ ہوا تھا اور وہ کشمیر میں ہوا تھا تو یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنا ہے دن یہ کنیشک کے شاشنکال میں ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ کنیشک کے سمیے آیو جیت چطورت سنگیتی یہ سبھاپتی کون تھا تو سبھاپتی جاننا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہی اور چطورت سنگیتی سے جو بھی سارے پوائنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہی یہ پارٹ ٹو میں آپ کو زیادہ مل جائے گا اس کا ایکسپلینیشن تو یہاں پر ہم دیکھ رہے تو وشو میتر اشوکی ساشنکال میں آیو جیت بہت سنگیتی کے ادھیکش کون تھے اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشن دیکھیں گے یہ اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہی نہیں پھر بھی آپ دیکھ لیں اشوک کے ساشنکال میں آیو جیت بہت سنگیتی کے ادھیکش کون تھے تو پھر سے یہ ریپیٹڈ ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو مہا سندھیک سکول کا ادھے ہوا کب کہاں ہوا تھا تو ہمارا کریکٹ انسور کا وحشالی میں یہ ایمپورٹنٹ ہے کوشن ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو نیم نے لکھیت میں سے کون بہت دھرم کے پردھم مہان راج کیے سنگرکشک تھے تو کون تھے جو راجنیتک سے ریلیٹڈ تھے لیکن یہ بہت دھرم کے سنگرکشک تھے ٹھیک تو ہمارا کریکٹ انسور ہوگا اشوک اشوک جو تھے وہ کلنگ وار کے بعد انہوں نے بہت دھرم کو دھارن کیا اور اس کا بہت زیادہ سپورٹ کیا اس کے وجہ سے بہت دھرم جو تھا وہ بھی اور اُبھر کر سامنے آیا ٹھیک نیکسٹ دیکھتے ہیں تو بودھ کی آکریتی یہ اُتھکین ہے کہاں اُتھکین ہے بھئی تو کنشک کے کنش جو ون تھے ان کے سکھوں پر نیکسٹ ہم اس کا ایکسپلینیشن تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کشان شاشکوں میں کنشک پردھم جو تھے انہوں نے سکھوں پر بودھ کی آکریتی اُتھکین کر آئی ہے اور کشان شاشکوں میں بیم کٹ فیسز نے سور پردھم سونے کے سکھیں جاری کیے تھے تو یہ امپورٹنٹ ہے کشان کے شاشکوں میں کس نے سونے کے سکھیں پردھم جاری کر آئے تھے تطہ نم نے لکھیت کو کرم میں لکھیے تو ہمیں کرم میں لکھنا ہے تو ہمارا کریکٹ انسر کیا ہوگا تو پہلے پرشونات پھر مہاویر اس کے بعد پھر بودھ اس کے بعد بھدرباہ ٹھیک ہے ایکسپلینیشن اس کو پڑھ لیتے ہیں تو پرشو کا سمیہ جو تھا وہ اسوی پور وہ آٹھوی ستابدی کا مانا جاتا ہے تیسوی تیردھکار تھے وہ پرشونات اس کے بعد مہاویر کا جنم ہوا پانسو نینانبے سوی میں اور مہاتمہ بودھ کا جنم ہوا پانسو تیرسٹی سوی میں تتھا بھدرباہو جو موریے ساسک چندرگپت موریے کے سمکالین تھے ٹھیک ہے چلیے نیکس دیکھ لیتے ہیں تو نیم نے لکھت میں سے کون بودھ سکشہ کے کیندر نہیں تھے تو کون نہیں تھے بودھ سکشہ کے کیندر تو ہمارا تکشیلا جو ہے وہ بودھ سکشہ کا کیندر نہیں ہے تو کون کون سا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے نالندہ بکرماشل تتھا بللوی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں بودھ کی مانو روپی پرستوطی کس سمیں ہوئی تھی تو بودھ کی مانو روپی پرستوطی یہ ہمارا کریکٹ اصن کشان یوگ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور کشانوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں بھاگوات دھرم کے سنستھاپک تھے بھاگوات دھرم کے سنستھاپک کون تھے تو کشان بہت آسان سا انسر ہے بھاگوات دھرم کے پرورتک وشنی ونشی یا ساتت ونشی جو تھے وہ کرشن تھے ٹھیک ہے اور کرشن کے انوائیو جو تھے انہیں بھاگوات کہتے تھے اور اسی وجہ سے اس دھرم کا نام بھاگوات دھرم ہو گیا ٹھیک ہے اس کے رابعہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جین پرمپراؤ کے انوسار وسودی کرشن جو تھے وہ 22 وے ترثکار آرشت نیمی کے سمکالین تھے ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے یہ آتا ہے چلے نیکسٹ کوششن دیکھ لیتے شاید دھرم کے سیو اور شکتی کا جو سملیت روپ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کی سمکالپنا کس یوگ میں ہوئی تھی گپت یوگ میں ہوئی تھی گپت کال میں یہ چیز ہوا تھا چلے نیکس دیکھ لیتے ہیں تو وشنو اور شیو کے سنیو وگرہ کی سنگیا کیا ہے تو دونوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے تو ہری ہر کہا جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا شیو دھر کے بارے میں دیکھ رہے ہے وشنو دھر کے بارے میں دیکھیں گے چھٹے ستابدی شوی پور ادیت ہونے والے دھارمی کاندولن میں نیمن میں سے کون آچاری نتانت بھوتک وادی تھا تو کون تھا ہمارا کریکٹ انسر کیا ہوگا تو کریکٹ انسر یہ نمبر تو ہمارا انسر ہوگا اجیت کیس کمبلین اس کے بعد نیکس چلتے ہیں نیکس دیکھ لیتے ہیں تو نوو نو دھا بھکتی کی سنکلپنا کس دھرم کا ایک مہت سنسکار ہے تو کون سے دھرم کا ہے تو ویشنو دھرم کا کوشن ہمارا جیادہ جین دھرم بہت دھرم سے ہی آتا ہے شہد دھرم اور ویشنو دھرم سے بہت کم کوشن آتے ہیں آدھی آدھی شنکر کا درشن کیا ہے تو آدھی شنکر کا درشن ہے ادویت دیکھ ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں آدھی شنکر ارثات شنکر آچاری کا درشن آدھی 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 بہت بہت سنسار کو مدھی مانا گیا ہے تو سب دیکھ دھرم کے الگ سوچ کے بات ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں تو نیائے درشن کے پرورت گوتم تھے آہ اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہے تو ویشی ویشیشک درشن کے پرورت مہاشی یہ کانت تھے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا کوششن ہے الوارو کے کس کے بھگ الوارو نے کس کی بھگتی گیتوں کو لوگپریہ بنایا تو کس کی بھگتی گیتوں کو تو وشنو ٹھیک ہے ہمارا کریکٹ انسر ہوگا نیکسٹ یہاں پر میچنگ ہے تو ڈیریکٹ ہم چارٹ کو پڑھ لیتے ہیں تو رامانو جو تھے وہ ویشیش دویت سے سمبندی تھے مہا چاری جو تھے وہ دویت سے سمبندی تھے نرباق جو تھے وہ دویت دویت سے سمبندی تھے سمکلپنا سنکر اچاری نے کی تی سنکھ درشن کی پرنہ کپل مونی تھے اور یوگی درشن کے پروات بتنجلی تھے ٹھیک ہے نیکس دیکھ لیتے ہیں کس شیف سمپردائی کے انوائیو کو بھہرب بھہرب کو اپنا اشت دیو مانتے تھے تو بھہرب کن کا روپ تھے تو کریکٹ انصر ہوگا اور یہاں پر کپالک سمپردائی جو تھا وہ شیف دھرم کا دوسرا پرموک سمپردائی تھا اس کے اپاسک بھہرب کو شیو کا افتار ہی مانتے تھے تو آج ہمارا ویڈیو یہی پر ختم ہو رہا ہے یہ پورا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ ہم نئے چپٹر جرو سے کرے تھانک یو سو مچ